کہ بیمار پرسی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے پڑھیں گے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں بیمار پرسی کرنے والوں کی مسلم شریف کے حدیث ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہو حدیث کے راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کے پاس جاتا ہے مشا فی طربت الجنہ وہ آدمی زمین پر نہیں چل رہا ہے وہ جنت کے باغات میں چل کے جا رہا ہے جنت کے باغیچوں میں جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہے بیمار کے پاس جانے والا وہ جنت کے طرف جا رہا ہے اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ایک اور روایت ہے حدیث جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کے پاس چل کر جاتا ہے خوض فررحمہ رحمتِ الٰہی کے سمندر میں وہ غتزن ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کے سمندر میں وہ ڈوب جاتا ہے پھر وہ بیمار کے پاس جا کے قریب بیٹھتا ہے فرمایا رحمتِ الٰہی اسے ڈھاپ لیتی ہے کسی کسی فضیلتیں ہیں سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے ترمیز شریف کے حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی کی عیادت کرنے کے لیے صبح نکلتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو بندہ شام میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے بیمار کے پاس جاتا ہے صبح تک رات بھر اس کے لیے فرشتے کتنے فرشتے ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں آپ عیادت کر کے آکے عشاء میں اثر میں سو گئے ہیں لیکن وہ فرشتے رات بھر آپ کے لیے دعا دیتے رہیں گے اے اللہ فلانے آج کسی ہسپتال کو جا کے گھر کو جا کے بیمار پرسی کیا ہے اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما کتنی بڑی بات ہے فرشتوں کی دعا آپ کو نصیب ہو جاتی ہے جب آپ کسی کی بیمار پرسی کرتے ہیں معلوم یہ ہوا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يبلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام این اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ذلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْمِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدَ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدَ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدَ وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدَ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا السَّائِقٌ وَشَيِّدَ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيدَ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ غَنِيدَ مَنَّاعٍ لِلْقَيْرِ مُعْتَدٍ مُذِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدَ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَحْكَمِ تَنْزِيلِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ حاضرین جمعہ فردان شین خواتین اسلام سور بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو ابھی تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے حاضرینِ گرامی انسانی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں بہت ساری شکلوں میں آتی ہیں جو بھی پریشانی جو بھی آزمائش انسان کو آتی ہے تو دو عبادتیں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں ایک ہے نماز ایک ہے صبر ہر درد کا درمہ ہیں یہ دو عبادتیں ہر زخم کا مرحم ہیں یہ دو عبادتیں ہر پرابلم کا سلیوشن ہیں یہ دو عبادتیں ہر مشکل کا علاج ہیں یہ دو عبادتیں انسان کو زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی شکل بیماری اور مرض ہے آج کے خدمے میں بیمار پرسی کے کچھ آداب لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حاضرین عدب کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر اسی لئے کھانے پینے کے آداب سونے جاگنے کے آداب گفتگو کے آداب بہت سارے آداب بتائے گئے انہی میں سے بیمار پرسی کے آداب بھی شریعت نے بتائے کسی مریض کے پاس کسی پیشن کے پاس ہم جاتے ہیں تو کیا آداب ہونا چاہیے ہمارے اخلاق ہمارے آداب کیسے ہونی چاہیے یاد رکھئے بیمار انسان ہماری ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے ہماری ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے دوستہ باب میں ہمارے رشتہ دار میں یا کوئی مسجد کا مسلح ہو بیمار پڑ جائے اس کے پاس جا کر اس کے دکھ درد کو باٹنا چاہیے اس کی تکلیف کو ہلکہ کرنے کے دو بول بولنا چاہیے کیونکہ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بتائے گئے ان میں سے ایک بنیادی حق ہے پیارے نبی نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ کوئی بھی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کیجئے بیمار پرسی کیجئے اس کے پاس جائیے اور اس کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کیجئے جو انسان بیمار پرسی نہیں کرتا معلوم ہے محلے میں فلا انسان بیمار ہے معلوم ہے رشتہ داروں میں فلا انسان بیمار ہے پھر بھی ہم بیمار پرسی نہیں کریں گے یہ وعید کے مستحق ہیں یہ اللہ کے عطاب کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا تمہارے پڑوس میں فلا آدمی بیمار تھا تم نے عیادت کیوں نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا بندے میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی بندہ تعجب سے پوچھے گا اے اللہ تُو تو رب العالمین ہے تُو کیسے بیمار پڑے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے محلے میں تیرے پڑوس میں فلا آدمی بیمار تھا اگر تُو دنیا میں اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن اس سلسلے میں پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہ فلا آدمی تیرے علم میں تھا فلا بیمار ہے تُو نے عیادت نہیں کیا یہ عطاب کے مستحق ہیں لہٰذا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے ادا کرنا چاہیے حاضرین اگرامی ایک اور حدیث میں بڑی بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے بڑی بڑی نیکیوں میں بیمار پرسی کو شمار کیا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریض و اتعام الجاہ بیمار پرسی کرنا بھوکے کو کھانا کھلانا اور قیدی کو چھڑانا آزاد کرانا یہ بڑی بڑی نیکیہ غور کیجئے بیمار پرسی کا تذکرہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے ساتھ بیمار پرسی کا تذکرہ قیدی کو آزاد کرانے کے ساتھ ان بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ اس نیکی کا ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ بیمار پرسی کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے پڑھیں گے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں بیمار پرسی کرنے والوں کی مسلم شریف کے حدیث ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہو حدیث کے راوی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کے پاس جاتا ہے مشا فی طربت الجنہ وہ آدمی زمین پر نہیں چل رہا ہے وہ جنت کے باغات میں چل کے جا رہا ہے جنت کے باغیچوں میں جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہے بیمار کے پاس جانے والا وہ جنت کے طرف جا رہا ہے اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی ایک اور روایت ہے حدیث جابی رضی اللہ تعالیٰ نہو کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار کے پاس چل کر جاتا ہے خوض فر رحمہ رحمت الہی کے سمندر میں وہ غتزن ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کے سمندر میں وہ ڈوب جاتا ہے پھر وہ بیمار کے پاس جا کے قریب بیٹھتا ہے فرمایا رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے کسی کسی فضیلتیں ہیں سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نہو راوی ہے ترمیز شریف کے حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی کی عیادت کرنے کے لیے صبح نکلتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جو بندہ شام میں کسی کی عیادت کرنے کے لیے بیمار کے پاس جاتا ہے صبح تک رات بھر اس کے لیے فرشتے کتنے فرشتے ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں آپ یادت کر کے آکے عشاء میں اثر میں سو گئے ہیں لیکن وہ فرشتے رات بھر آپ کے لیے دعا دیتے رہیں گے اے اللہ فلاں نے آج کسی ہسپتال کو جا کے گھر کو جا کے بیمار پرسی کیا ہے اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما کتنی بڑی بات ہے فرشتوں کی دعا آپ کو نصیب ہو جاتی ہے جب آپ کسی کی بیمار پرسی کرتے ہیں معلوم یہ ہوا بیمار پرسی کرنا اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بیمار پرسی کرنا اللہ کی مغفرت کو پانے کا ذریعہ بیمار پرسی کرنا اللہ کی بنائی ہوئی عالی شان جنت کو پانے کا ذریعہ وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں یہ ایک مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چار سوالات کیے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ آج تم میں سے کون روزہ رکھا ہے نفل روزہ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی نبی میں ہی روزہ رکھا ہوں آج پیارے نبی نے دوسرا سوال کیا آج تم میں سے کون کسی کو کھانا کھلایا ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ آج میں کھانا کھلایا ہوں میں ہمار نوازی کیا ہوں تیسرا سوال آپ نے یہ کیا آج تم میں سے کس نے بیمار پرسی کی ہے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی نبی آج میں بیمار پرسی بھی کیا ہوں پیارے نبی نے چہتہ سوال کیا تم میں سے کون آج کسی جنازے کے ساتھ چلا ہے حضرت ابو بکر نے چہتہ جواب بھی دیتے ہوئے فرمایا آج میں جنازے میں بھی حاضری دیا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع هذه الخصال فی یوم فی رجل الا دخل الجنہ یہ چار نے کیا یہ چار صفات ایک دن میں جس آدمی کے اندر بھی جمع ہو جائیں ضرور وہ جنت میں جا کر رہے گا تو بیمار پرسی کرنا یہ جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دیکھئے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصروف زندگی گزارتے تھے دعوت و تبلیغ میں بڑے بزی رہتے تھے پیارے نبی اتنے مصروف ہونے کے باوجود دسیوں سیکڑوں حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ کے نبی اس مصروف زندگی سے بیمار پرسی کے لئے وقت نکالتے تھے وقت نکال پہ جاتے تھے حضرت سعید بن حضرت سعید رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یادت کیلئے گئے اور حضرت جعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہوا پیارے نبی کو خبر ملی پیارے نبی میرے پاس آئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میرے پاس آئے میں بے ہوش ہو گیا تھا پیارے نبی وضو کر کے وضو کا پانی میرے چہرے پہ مارے مجھے ہوش آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں اللہ کے نبی میری بیمار پرسی کرنے کے لئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف لائے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ بڑی بیماریاں ہوں تب ہی یادت کرنے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں معمولی بیماری معمولی تکلیف کسی کو ہو گئی بیمار پرسی کرتے تھے اللہ کے نبی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی میری آنکھ میں تکلیف ہو رہی تھی پیارے نبی کو خبر ملی پیارے نبی میری آنکھ کی تکلیف کو وجہ سے بیمار پرسی کرنے کے لئے میرے پاس تشریف لائے چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی کسی کو ہو جائیں اس کی عیادت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات یہ پیارے نبی کے کریمانہ اخلاق ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیمار پرسی کی اجازت دیے بلکہ خود بیمار پرسی کیا کرتے تھے اور نہ صرف مسلمانوں کی بیمار پرسی کرتے تھے غیر مسلموں کی بھی پیارے نبی نے بیمار پرسی کی اجازت دی اور خود عمل کر کے دکھایا صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ کا ایک غلام تھا کان غلام یہودی یقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نوجوان پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا اس کی عیادت کیلئے پیارے نبی تشریف لے کر گئے اور اس کے قریب جا کر بیٹھے پیارے نبی کو لگا شائع یہ دیے اس کی آخری سانسے چل رہے ہیں یہ دنیا میں کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے پیارے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو اسلام میں داخل ہو جاؤ وہ لڑکا اس کے بازو میں اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا یہودی لڑکا اس نے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا اتی اب القاسم اب القاسم کی بات مان لو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اب القاسم تھی وہ بات مان لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے گھر کا یک خادم میرا یک خادم انتقال ہو گیا اس بات کی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ پیارے نبی کو اس بات کی خوشی ہوئی چلو ایک یہودی مسلمان ہو کے مرا ہے اور باہر جاتے ہوئے پیارے نبی کی زبان پر یہ کلمات تھے الحمدللہ اللذی انقضہو من النار سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے آج اس یہودی نوجوان کو نعر جہنم سے بچا لیا دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہے تعلقات ہم کسی کو فتوے دے کے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے ہم دنیا والوں کو فاصلے پیدا کر کے دوریاں اختیار کر کے ہم ان کو کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے کسی کو صدار نہیں کر سکتے ہم کسی کو صدار نہ چاہتے ہیں تو تعلقات یہ بہت ضروری ہیں یہ کہ کتنی بڑی بات ہے غیر مسلموں کی عیادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سیرت نگار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاروں کی جب فہرست بناتے ہیں انڈیکس بناتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ یہ ایک یہودی کا نام بھی اس کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ کیا کم تھے پیارے نبی کی خدمت کرنے کے لیے پیارے نبی پر جان لٹانے کے لیے قربان کرنے کے لیے دن و رات صحابہ حاضر تھے باوجود پیارے نبی نے ایک یہودی کو اپنے گھر میں جگہ دیا کیوں تعلقات پیدا کرنا اصل مقصد ہے تاکہ ہمارا دین ان تک پہنچائے اور اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا حاضرینِ گرامی چلیے میں آپ کو کچھ آداب بتا کر اپنی بات ختم کروں گا جب بھی ہم کسی بیمار کے پاس چاہے گھر میں جائیں ہسپتال جائیں کچھ باتوں کا خیال کرنا چاہیے سب سے پہلی بات جب بھی ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں مناسب وقت کا انتخاب کرنا جب چاہے تب بیمار کے پاس نہیں جا سکتے آپ ہسپتال کے بھی کچھ ٹائمنگز ہوتے ہیں بیمار کے آرام کرنے کا وقت بیمار کے سونے کا وقت بیمار کے کھانے کا وقت اور خاص کر بیمار کے قضائے حاجت بیت الخلا جانے کا وقت ایسے اوقات میں اگر ہم بیماروں کے پاس جائیں گے تو اس کو تکلیف دینے والوں میں ہم شمار ہوں گے اور دوسری بات جب بھی ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں زیادہ دیر بیٹنا نہیں بیمار کے پاس بیمار کے پاس زیادہ دیر بیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ بیمار پرسی کرنے کے لئے آئے ہیں کبھی کبھی وہ بیٹ نہیں سکتا لیکن آپ کی عزت کے خاطر بیٹ جاتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ صاحب کب جائیں گے میں لیٹ جاؤں گا کبھی اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ بول نہیں سکتا کیونکہ آپ بیٹے ہیں تو لہٰذا دیکھئے عام حالات میں کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لئے آپ جاتے ہیں آپ گھنٹوں بیٹیے گھنٹوں گفتگو کیجئے منع نہیں ہے فرق ہوتا ہے عیادت میں اور زیارت میں عیادت میں جب جاتے ہیں تو مختصر وقت میں واپس آ جانا چاہیے جب زیارت کرنے کے لئے کسی سے ملاقات کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ جتنے دیر چاہے بیٹ سکتے ہیں ہاں اگر جو پیشنٹ ہے جو بیمار ہے وہ خود چاہتا ہے کہ آپ تھوڑے دیر بیٹھ ہیں آپ کے بیٹھنے کے حجاتے اس کے چہرے پہ مسکرہت آ رہی ہے آپ کے کچھ جملے بولنے کی وجہ سے اس کو تسلی مل رہی ہے آپ کے کچھ دیر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ چمک آ رہی ہے اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بیٹھ ہیں تو تب آپ بیٹھ سکتے ہیں ورنہ عام حالات میں بیمار کے پاس زیادہ دیر بیٹھ کر اسے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے اسی طریقے سے حضرات بیمار کو ڈرانا نہیں کچھ لوگ بیمار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ارے اسی بیماری میں فلا آدمی انتخال ہو گیا تھا ارے لوگ کہتے ہیں کہ کیانسل آئے تو زندگی کیانسل ہو جاتی اس طرح کے جملے بول کے بیمار کو ڈرانا نہیں چاہیے بیمار کو دلاسہ دو بیمار کو تسلی دو بیمار کو ایسے دو بول بولو جس کی وجہ سے وہ بیماری کو ہلکہ محسوس کرے آپ کے تسلی کے کلمات آپ کے حوصلہ دلانے والے کلمات آپ کے امید دلانے والے کلمات بیمار کو بیماری کو ہلکہ کرنے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں بیمار کو شفا دلانے میں بڑا رول ادا کرتے ہیں اس لئے بیمار کو حوصلہ دلانے والے امید دلانے والے کلمات کرنا چاہیے سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور ان کو لگا شاید میں اسی بیماری میں انتقال ہونے والا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حوصلہ کی جملے کہتے ہیں کیسے امید بھرے جملے پیارے نبی کہتے ہیں پیارے نبی حضرت سعید بن ابی وقعات سے کہتے ہیں سعید مایوس نہیں ہونا زندگی سے ابھی مایوس نہ ہونا لگتا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری زندگی کو اور بڑھانے والا ہے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کا اور بڑھائے گا تم سے اسلام کا اور فائدہ پہنچنا ہے تم سے کفر کا اور نقصان ہونا ہے کیسے جملے دیکھئے بیمار کے پاس اس طرح کے جملے بولنا چاہئے وہ تو پیغمبر تھے پیغمبر وہی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں ہم کیسے بات کریں گے اللہ پر حسن زن کی بنیاد پر بات کریں گے اللہ پر اچھے گمان امید کی بنیاد پر بات کریں گے امید ہے آپ اور جائیں گے آپ نا امید نہ ہو جائیے آپ مایوس مت ہو جائیے اہد خلافت راشدہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی پیارے نبی کے انتخال کے بعد اہد خلافت راشدہ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے ہسٹری میں تاریخ میں جنگ قادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ کے کمانڈر حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ تھے تو معلوم یہ ہوا ہمارے تسلی کے دو بول بیمار کو شفایابی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں لہٰذا تسلی دے کے ہمت دلا کے بیماری کو ہلکا کرنا ہے بیمار کو ڈرانا نہیں بیمار کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے حضرات بیمار کو بشارتیں سناو اس سے بھی اس کی بیماری میں تسلی ملتی ہے اس کا مرض ہلکا ہو جاتا ہے بیمار کو خوشخبریاں سناو بیمار کو بتاؤ آپ صبر کرو اللہ تعالیٰ بے حساب عجر دینے والا ہے قرآن کی آیت ہے انما یوفصابرون عجرہم بغیر حساب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا بے حساب عجر دینے والا ہے صبر کرنے والوں ایک اور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا يُسِيبُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَسَبٍ وَلَا نَسَبٍ حَتَّى شَوْقَتُ عِشَاقُهَا مسلمان کو کوئی بھی ٹینکشن پہنستا ہے مسلمان کو کوئی بھی رنجو علم پہنستا ہے مسلمان کو جو بھی دکھ درد پہنستا ہے حتیٰ کہ پیر میں کاتا بھی چپتا ہے حتیٰ کہ اسے ایک چونٹی کاتتی ہے اس پر بھی اس کو سواب لکھ دیا جاتا ہے آپ کو ایک چونٹی نے کاتا ہے ایک نیکی آپ کو مل گئی آپ کو ایک مچھر نے کاتا ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو عجر ملے گا چونٹی کاتنے پر عجر کاتا چوبنے پر عجر تو مجھے بتائیے یہ بڑی بڑی بیماریوں سے زمانے سے لوگ تڑپ رہے ہیں بستروں پہ کراہ رہے ہیں یہ کیانسر ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں روزانہ کئی کئی گولیاں کھا کے تکلیف برداشت کرتے ہیں سبحان اللہ قیامت کا دن ہوگا کیسا عجر و سواب ان کو ملے گا بیماروں کو جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں پیارے نبی کی یہ حدیث لے جا کر ان کو سنائیے لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى لَوْا قُرِزَتْ جُلُودُهُمْ بِالْمَقَارِيزِ حَتَّى لَوْا قُرِزَتْ جُلُودُهُمْ بِالْمَقَارِيزِ پیارے نبی نے فرمایا کہ اہلے جن لوگوں کو دنیا میں آزمائشے ہیں بیماریاں ہیں تکلیفوں میں جو لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں لَوْا اَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِزَتْ بِالْمَقَارِيزِ قیامت کے دن وہ ان کو اہلِ آفیت دیکھیں گے بیمار لوگوں کو بے چین لوگوں کو دنیا میں پریشانی آزمائشیاں جھیل کر جو لوگ آئے ہیں قیامت کے دن جب ان کا عجر تقسیم ہو رہا ہوگا ان کو دیکھ کر اہلِ آفیت سہتمند لوگ جو دنیا میں آرام سے جیئے چین سے جیئے راحت سے جیئے وہ خواہش کریں گے کاش کاش ہمارے چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تو ہم بھی اتنے بڑے عجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہماری سہت نے ہم اس عجر و ثواب سے ہم کو محروم کر دیا ہمارے آرام پسند زندگی نے اس عجر و ثواب سے ہم کو محروم کر دیا حاضرینِ گرامی معلوم یہ ہوا دنیا میں جو جتنی تکلیف اٹھاتا ہے قیامت کے دن اس کا عجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اسی طریقے سے بیماروں کے پاس جا کے ہم دلاسہ دلاتے ہیں تسلی کے دو بول بولتے ہیں اور ساتھی ساتھ دعائیں پڑھ کر بھی دم کرنا چاہیے اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں لَا بَأْسَ تُحُورٌ انشاءاللہ لَا بَأْسَ تَحُورٌ انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ بیمارے سے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے اور یہ دعا دیکھئے اللہم اَذْهِ بِالْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَشْفِيَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءَ لَا يُغَادُرِ سَقَمَا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ بتائی ہیں اور ایک دعا یہ بھی ہے کہ پیارے نبی جب سعید کے پاس گئے تو نام لے کر بھی دعا کرتے تھے اللہم اشفی سعدن اے اللہ سعد کو شفا دے دے ہم بھی کہہ سکتے ہیں اللہم اشفی عبداللہ اے اللہ عبداللہ کو شفا دے دے اللہم اشفی زیدن اللہم اشفی بکرن اے اللہ بکر کو شفا دے اے اللہ زید کو شفا دے چھوٹی چھوٹی دعائیں دعائیں بھی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ جائے گئے دیکھ کر آگئے دعا دینا چاہیے دعا کرنا چاہیے اور کچھ دعائیں ایسی ہیں تو بڑی فضیلت ہے ان کی بعض دعاؤں کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ ایک دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا جو بندہ سات مرتبہ پڑھتا ہے اگر موت مقدر نہ ہو تو یقیناً شفا مل کے رہے گی اس کی تقدیر میں اس بیماری کی وجہ سے موت نہیں ہے تو اس دعا کو سات مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے یقیناً اس کو شفا مل کے رہے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دیکھئے عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالیہ بیان کرتے ہیں میرے بدن میں ایک زمانے سے درد ہو رہا تھا کئی سالوں سے میں بدن میں ایک مقام پہ درد کو محسوس کرتا تھا بڑی تکلیف ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا اللہ کی نبی بڑا درد ہوتا ہے ان کے الفاظیں کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی جب یہ درد مجھے آتا ہے نا درمیان میں تو ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی کتنا درد مجھے ہوتا ہے اللہ کی نبی میں کیا کروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ پڑھو عثمان بن عبیلعاص کہتے ہیں میں نے اس نسخے پر عمل کیا میرا سالوں کا درد ختم ہو گیا ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی بیماری پوری بیماری ختم ہو گئی اور بعض دیکھئے بعض بیماریاں پھوڑوں کی شکل میں پھونسی کی شکل میں ہوتی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کسی کو اگر پھوڑے ہو جاتے تو پیارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ تربت اردنا بریقت بازنا یشفا سقیمنا بی اذن ربنا اس دعا کو پڑھنے سے طریقہ کیا ہے اس دعا کو پڑھنے کا پہلے انگلی کو لعاب لینا ہے یعنی مو کا پانی انگلی میں لینا ہے پھر اس کو زمین کی مٹی لگانا ہے پھر اس کے بعد اس انگلی کو وہاں رکھنا ہے جہاں انسان کا زخم ہے زخم پر رکھے یہ دعا پڑھنا ہے بسم اللہ اردنا بریقت بازنا یشفا سقیمنا بی اذن ربنا تو یہ پھوڑے پھنسیوں کا علاج کے لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی ہے تو اس طرح کی بے شمار دعائیں ہیں یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اگر آپ ان دعاوں کی پابندی کریں گے سبحان اللہ بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے حضرینِ گرامی اس لئے ان دعاوں کی پابندی کرنا چاہیے جب آپ دیکھتے ہیں کسی بیمار کے پاس آپ گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے آخری سانسے چل رہی ہیں دنیا میں ابھی یہ مہمان ہے تو ایسے موقع پر کلیمے کی تلقین کرنا چاہیے بیمار کے پاس جا کے کلیمے کی تلقین کیسے کریں گے آپ خود انچی آواز میں اس کے خریب بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے بیمار کو نہیں بولنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کیونکہ وہ پریشانی کے عالم میں بیچینی کے عالم میں ہوتا ہے اگر آپ اسے ڈسٹرپ کریں گے حکم دیں گے ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا یہ بہت بری بات ہو جائے گی لہٰذا آپ زور سے پڑھتے بیٹھئے ہو سکتا ہے آپ کے آواز کو سنکے وہ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے بیمار کو حسنِ زن کی تلقین کرے اللہ پر اچھا گمان کی تلقین کرے اسے بتائیں اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے بہت معاف کرنے والا ہے آپ اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہے ہونا اللہ سے اچھی امید رکھئے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ سے آپ مغفرت مانگ لیجئے اللہ سے آپ توبہ کر لیجئے اس کو اللہ کے ساتھ حسنِ زن کی تلقین کیوں کرنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَا يَمُوتَنَّ عَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ اُضْضَنِّ تم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ آئے یہاں تک کہ وہ اللہ پر اچھا گمان رکھے کیونکہ جو بندہ اچھا گمان لے کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے اللہ بھی اس کے اچھے گمان کو بر لاتا ہے پورا کرتا ہے آخری میں خدبے کے اختتام پر ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے بہت سارے لوگ ہر چیز کو شوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں کوئی بیمار ہے آئی سی یو میں ہے اس کے پاس گئے اس کی فوٹو لے لیے اور اس کو شٹیٹس میں لگا دیے گروپوں میں پھیلا دیے اچھی بات نہیں آپ کی نیت اچھی ہے آپ دعا کی درخواست کرنا چاہتے ہیں آپ دعا کی درخواست بغیر تصویر کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جس حالت میں اس تصویر کو آپ ڈالتے ہیں میلے کچھلے کپڑوں میں مایوسی کے لباس میں بیماری کے لباس میں میلے کچھلے لباس میں بیمار اگر دیکھے گا اس تصویر کو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس حالت میں اترے ہوئے چہرے کے حالت میں لوگ مجھے دیکھے بیمار پسند نہیں کرے گا تو لہٰذا ایک منکر ہے لوگوں میں پھیل رہی ہے اس چیز سے بھی ہم سب کو پرہیز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بیمار پرسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں بیماریوں سے کراہتے ہیں تڑپتے ہیں اے اللہ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اے اللہ کتنے ماں بہنے ہیں کتنے بھائی ہیں کتنے بوڑے بچے ہیں اے اللہ ایک زمانے سے بستر پر فریش ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے لئے شفا کے فیصلے فرما ان کے لئے آسانی کے فیصلے فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اے پروردگار عالم ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما ہر بری بیماری سے بلاوں سے یا آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما الہی جو دنیا کے اندر لاچار ہیں مجبور ہیں پریشان ہیں ان کو سکون کی زندگی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما اے اللہ دنیا میں دین کو زندہ فرما اسلام کا بول بالا فرما حق کو سربلندی عطا فرما باطل کو نیست و نابود فرما کفر و شرکہ خاتمہ فرما ظالموں کی ظلم سے حاسدوں کی حسد سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و اییاکم من الآیت و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم مالیکم بر الرعوف الرحیم و رب حلیم